دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے ہے لیکن پھر جب ان کو چھوڑا جاتا ہے بری کیا جاتا ہے کہ سبوت ہی نہیں ہے تو گودی میڈیا اپنے بل میں گھس جاتا ہے نہ ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے ایک بار پھر سے ابھی دو دن پہلے جائپور بلاس میں جن کو بنایا گیا تھا آروپی اور دس دس پندرہ پندرہ سال جیل میں رکھا گیا تھا ان میں سے کچھ لوگ بری ہوئے تھے سپریم کورٹ میں عدالت میں جا کے جب انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف اپیل کری تھی تو وہاں سے ان کو ریلیف ملی تھی اور ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ ان کی اوپر کوئی دوش نہیں ہوتا لیکن اب ایک بار پھر سے جائپور بلاس احمد آباد بلاس ان میں جن لوگوں کو بنایا گیا تھا آروپی جن مسلم یوانوں کو ان کو چھوڑا گیا ہے بری کیا گیا ہے اور یہ نائیے کے سپیشل کورٹ نے بری کیا ہے نیشنل انویسٹیگیشن آتھارٹی جو یہ سارے کی سارے کیسز دیکھتے ہیں لیکن تیاغی نے لکھا آتنگوات کے آروپ میں دس سال سے جیل میں بن منظر امام آریز خان عبدالواہد کو آج دلی کی نائیے سپیشل کورٹ نے بری کر دیا ہے منظر امام پوسٹ گریجویٹ میں گولڈ میڈلیسٹ آریز انگلیسٹ کا ٹیچر تھا دس سال سے احمد آباد جائپور بلاس کے آروپ میں جیل میں ہے ان کا ماضی یعنی ان کا گزرا ہوا کل کون لوٹ آئے گا یہ سوال ہے منظر امام کو جب پکڑا گیا تھا جب آریز خان کو پکڑا گیا تھا تو ان کو سب سے بڑا آتنگواتی بتا دیا گیا تھا پہلے ہی دن گودی میڈیا کی طرف سے آج کا ایک بار پھر سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ جب جب مسلم یوہاں کو پکڑا جاتا ہے تب تب اس طرح سے ریپورٹنگ کی جاتی ہے جب سے مانو ان پر دوشت سے دھو چکے ہیں یہ رنگیں ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور پوری طرح سے یہی لوگ ذمہ دار ہیں اور یہ آتنگواتی ہیں ان کے پریواروں کو تباہ کرنے کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے آج جب ان کو قصور ان سے اوپر سے ہٹایا جاتا ہے بے قصور مانا جاتا ہے دادتوں کے اندر دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد تو ان کو جو کھویا ہوا جو ان کا سب کچھ برواد ہو گیا ہے اسے گودی میڈیا کیسے لوٹ آئے گا کیونکہ وہ ٹی آر پی کا پیسہ تو لے چکا ہے اب ان کے کا ہوگا ان کے اوپر جو جو بھی کاروائی ہوئی جو ریپورٹنگ ہوئی اس کے پر کون چرچہ کرے گا یہ پورا کا پورا جو معاملہ منظر امام کا ہے وہ شروع ہوا دو ہزار بائیس کے اکتوبر میں جب ایک فیصلہ ایک ڈیریکشن آیا اور یہ مسلم سپیسلز نے لکھا منظر امام کو اگر دو ہزار تیرہ میں راشتری جات ایجنسی انہائیے دورہ درج ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اور نو سال سے جیل میں بن ہے اور یہ لائیو راہ نے لکھا تھا یو پی اے کا آروپی نو سال سے جیل میں آج تک کوئی آروپ تھے نہیں لیلی ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے پچھتر دن میں زمانہ دیاچکہ پر فیصلہ لے کرنے کو کام نو سال سے منظر امام کو جیل کے اندر بن رکھا ہوا تھا وہ منظر امام جو گریجویٹ میں پوس گریجویشن میں گولڈ میڈلیسٹ ہے اس منظر امام کو جیل کے اندر نو سال سے بن رکھا اور نو سال کے اندر آروپ ہی تینی کی کہ کن آروپوں کے اندر اس کو اندر کیا گیا ہے کن کیا سیکشن لگائے گئے ہیں اور جب آروپ تینی ہوئے نو سال کے بعد جب ادارات کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ٹرائل کورٹ نے ڈلی ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو لکھا کہ پچھتر دن میں زمانہ دیاچکہ پر فیصلہ کیجئے آج تک جس کے اوپر کوئی آروپ تینی ہوئے ہیں اس کو نو سال سے یوے پی آی کا قانون لگا کہ جیل میں رکھ دیا گیا جائے آپ کچھ سوچئے کتنا بڑا پھر ابھی دو مہینے پہلے جنوری کے اندر ایک اور خبر آئی وہی منظر امام اور ان لوگوں کو لے کر کہ بینہ آروپ تائے کیے نو سال سے جیل میں بن یوے پی آروپی ڈلی ہائی کورٹ نے زمانہ دیاچکہ پر این آئی اے سے مانگا جواب کہ اب جواب دو کہ کیا کاروائی اس کی اوپر کی ہے کیا پورا کا پورا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار بائیس ایک سال پہلے فروری کے مہینے میں احمد آباد بم بلاس کے کیس میں بھی یہ لوگ آروپی تھے بند تھے ان کو اس میں رہائی ملی ایک سال پہلے پھر جیپو بلاس کے بجا سے یہ بند رہے جیل کے اندر اور ہم ان کو چھوڑا جا رہا ہے محمد شمس الدین انساری نے تب تویٹر پہ لکھا تھا نو فروری دو ہزار بائیس کو دو ہزار آٹھ احمد آباد بلاس معاملے میں تیرہ سال بعد آیا فیصلہ عدالت نے راچی کے اردو گولڈ میڈلس منظر امام اور دانش ریاض سمیت اٹھائیس کو بری کر دیا ہے تیرہ سال سے جیل میں نو سال سے جیل میں دس سال سے جیل میں یہ کیا تماشا ہے کیا ہے یہ بڑا سوال ہے کیا ہم فاسٹ ٹریک کورٹ میں جانبوچ کے نہیں جاتے ہیں کیا جانبوچ کے جو پروسیڈنگز ہیں وہ ڈیلے کی جاتی ہیں یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب یہ تک ملے نہیں ہے اکبادی کٹنگ لگائی تھی محمد شمس الدین نے احمد آباد بم بلاسٹ کیس میں راچی کے منظر اور دانش بری یہ منظر امام کا فوٹو ہے جس کے اوپر لکھا ہوا چارج ویٹ یوے پی اے مسلم man languishing in jail for nine years without trial bail یہ وہ گولڈ میڈلیس کا certificate لیتے ہوئے پوست گراجویشن کے convocation کا تصویر ہے اس یوہا کو جیل کے اندر دس گیارہ سال چڑھا دیا گیا ہے اور اب این آئے کا سپیشل کوٹ کہتا ہے کہ نہیں کوئی کیس اس پر سیدھ نہیں ہوتا ہے اس کو بھری کرتے ہیں سارے چارجز سے کون ان کا بھوش جو گزرا ہوا کل ہے وہ لوٹ آئے گا یہ مہتوپون سوال ہے کیا یہ کیا چل رہا ہے کس طرح کی کارواہیاں ہیں کیا اس کو جسٹیفائی کہہ جا سکتا ہے گودی میڈیا جسٹیوڑی شکایت ہے کہ وہ ریپورٹنگ ایسے کرتی ہے جیسے کہ مانو بالکل ان کو ایک آتنگوادی کو خیاد جو ہے وہ دوشی ثابت ہو چکا ہے اور اس کو پکڑ دیا گیا اس کی زندگی برباد کر دیئی ہے اس کے پریوار کو برباد کرنا ہے مطلب گھرک میں جو بہنیں ان کی شادی کسی سے نہیں ہو سکتی ہے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں رشتے توٹ جاتے ہیں جو نوکریاں ہیں وہ چلی جاتی ہیں پتہ برباد ہو جاتا ہے ماتہ برباد ہو جاتی ہیں سب ہو جاتا ہے دس طرق پر چلتا ہے کہ صاحب کوٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ لوگ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے اس لیے ان کو دوش مکت کر کے آداد کیا جاتا ہے ایسی آدادی کسی کام کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بڑا سوال ہے امروزالہ نے لکھا جب ان کو پکڑا گیا تھا جائپور بوم بلاس دوہ دار آٹھ تیہتر لوگوں کو مارنے والے آتنکی چودہ سال بعد بھی زندہ کئی پکڑے نہیں گئے بارہ منٹ نے پھٹے تھے آٹھ بن بم ایک سال پہلے انہی لوگوں کی اوپر ساتھ میں لکھا تھا امروزالہ نے کہ یہ چودہ سال بعد بھی زندہ ہے اگر یہ اس وقت ہی فاسی پہ ٹانگ دیئے گئے ہوتے تو جب ان پہ دوش مکت ہوا ہے وہ کسی کام کا ہوتا ان کو بری کیا گیا ہے وہ کسی کام کا ہوتا ہے امروزالہ کی خبر تھی نردوش اور معصوموں کی حتیہ کے دوشی محمد سیف اور کریون خلوار آدمی محمد سلمان جیل میں بند ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے دو دن پہلے ان ابیوکتوں کو کی لیوٹو اپیل اور راجہ سرکار کے ڈیت ریفرنس کے پر پچھلے دو سال سے کوٹ میں سنوائی لمبت چل رہی ہے کورونا کال میں اس کیس کی سنوائی نہیں ہو پائی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جب یہ لوگ سپریم کورٹ میں ان سے پہلے جو لوگ بری کیے گا ہیں جایپور بلاس میں جب یہ سپریم کورٹ وہ پہنچے تھے تو سپریم کورٹ پہنچنے کی اوپر نیوز ایکٹین نے لکھا تھا سپریم کورٹ کی شرن میں پہنچے موت کی سزا پائے جایپور سیل بلاس کے دو دوشی فاسی رکوانی کی لگائی گواہ کیسز صدی نہیں کر پائی جاج ایجنسیز اپنے پرمار نہیں دے پائی کتنا بڑا وشہ ہے کسی کو پندرہ سال کسی کو پچیس سال جن مساراکن کے بعد چھوڑا جا رہا ہے ماہر نے لکھا تھا جب ایک اور لوگوں کو چھوڑا گیا تھا آتنگواد کے عروف میں جیل نے بتا ہے سولہ سال اب عدالت نے نردوش قرار دیا ایسا دوش مقت ہونا بھی کس کام نہ آئے گا یہ بہت مہتفون سوال ہے آپ کم سے کم گودی میڈیا نہیں بتا رہا ہے لوگوں کو کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے آپ ہی بتا دیجئے آپ ہی جنتہ تک پہنچا دیجئے اس بات کو جن کو آتنگوادی گوشت کر دیا تھا گودی میڈیا نے اب ان کو بھری کیا جا رہا ہے تو گودی میڈیا شاند ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں تک پہنچائیے گا لائف ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بات دلائف ٹی وی سچ سب سے آگے